اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے تحریک انصاف کی کارکن سنم جاوید کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے رہائی کی درخواست نمٹا دی گئی ہے جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاگل حسن اورنگزیب نے اس درخواست پر سمات کی وکیل درخواست گزار میاں اشفاق اور علی بخاری کے ہمراہ سنم جاوید کمرہ عدالت میں پیش ہوئیں اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے ہائی کورٹ میں موجود ہمارے نمائندے عادل سعید اباسی سے عادل بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنم جاوید کے والد کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی جس میں سنم جاوید کی رہائی اور بازیابی اور مقدمات کی تفصیلات کے والد سے درخواست دائر کی گئی تھی جس پر سمات جسٹس میاگل حسن اورنگزیب کی جانب سے اس درخواست پر سمات کی گئی اٹونی جنرل منصور عثمان آوان جو ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے سنم جعوید بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئیں اٹونی جنرل کے جانے سے اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ بیان دیا گیا کہ سنم جعوید کی اب کسی بھی مقدمے گرفتاری جو ہے وہ درکار نہیں ہے لہٰذا وہ اپنے صوبے میں جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں اب وہ آزاد ہیں یہ بیان جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اٹونی جنرل کے جانے سے دیا گیا ساتھ ہی جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کی جانے سے جو سنم جعوید کے وکیل تھے ان سے پوچھا گیا کہ جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کا کہنا تھا کہ سنم جعوید جو ہیں وہ بیان بازی کرتی ہیں اس پر جو میاں اشواک علی ہیں سنم جعوید کے وکیل ان کے جانے سے عدالت میں یقین دہانی کرائی گئی کہ سنم جعوید آئندہ کوئی بھی ایسی بیان بازی جو ہیں وہ نہیں کریں گی اسی انہی دونوں فریکین کی بیان پر اٹونی جنرل اور میاں اشواک علی جو سنم جعوید کے وکیل ہیں ان کے بیان پر اسلامباد ہائی کورٹ نے اب درخواست جو ہے وہ نمتا دی ہے آج تک اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے سنم جعوید کی گرفتاری جو ہے وہ روک رکھی تھی اور ساتھ ہی سنم جعوید کو اسلامباد کی حدود سے بھی باید روک رکھا تھا لہٰذا اب درخواست جو ہے وہ نے مٹا دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانت سے